موسیقی 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 ٹویٹر کے ذریعے اس حملے کا پیغام نہیں پہنچایا تب تک اس حملے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم ہوا حضرت دیو نوویسی نے اس حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کی جانچ کے لیے ریاستی اور مرکزی حکومت سے اپیل کی آج بتانے ایک چار فروری دوہزار ویس کو اہدرواد کے چار منار کے علاقے کے دکان بند کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے وہاں کے تاجروں نے ریاست اتر پردیش میں بائرسٹر ازو دیو نوویسی کے اوپر جان لے ہوئے حملے کو لے کر انہوں نے اپنی ہی مرضی سے چار منار اور اطرافی علاقوں میں اپنی دکانیں بند کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اور وہی پولیس نے بھی چار منار کے اطراف علاقوں میں کیو آرٹی کوئک ریسپونس ٹیم کو تینات کر کے شہر اہدرواد کے نورت زون اور ساؤت زون میں پولیس کی گشت جاری ہے ریاست اندرہ پردیش زلاو شہر گنٹور کے جنہ ٹاورس پر اس ریاستی کے وزیر داخلہ یعنی ہومینیسٹر یم سچریتہ نے تیرنگا چڑھایا اور کہا کہ یہ جنہ ٹاورس بھائی چاری کی نشانی ہے جس کو دیکھ کچھ شر پسند اس بھائی چاری میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنہ ٹاورس کے اوپر تیرنگا لہرانے سے پہلے ہندو مسلم اور کرسچنز کے مذہبوں کے مطابق قصوصی دعا کی گئی ہے اور اس کے بعد جنہ ٹاورس کے اوپر ملک کے ہندوستان کا پرچم لہرائے گیا ریاست اندرہ پردیش میں تھرمل پاور پلانٹ میں تکنیکی کی قرابی کے وجہ سے اندرہ پردیش کے دیہاتوں اور شہروں میں پاور کٹ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یہ انٹی پی سی کے دھرمل پاور میں جمعیرات کو آٹھ سو میگا وارٹس کی بجلی کی کمی کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کا خلاصہ ای پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی سنتوش راؤ نے کیا ہے سید محمود پیر بیرو ریپورٹ دہ پیر ٹائمز